یاد رکھیں کہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کبھی بھی ریفارم اس آسان ہو ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے جو کہ ایک کرپ نظام سے پیسے بنا رہا ہے وہ آرام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریہ کے پر کھڑے ہوں ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریہ پر کامپرمائز کریں گے ہم مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو جس طرح اور بھی چیزوں کا آج یہ جو ساری آپ کی اپوزشن ہے میرے لئے کتنا آسان ہے پانچ سال گورنمنٹ کرنا صرف میں نے ان کے آٹھ ناؤ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے صرف یہ ایشورٹی دینی ہے آٹھ ناؤ لوگ ہیں سارے اپوزشن میں بڑے حرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی ہم بھی حرام سے چلیں گے لیکن تب یہ پارٹی یہ ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریہ سے پیچھے ہٹیں گے دیکھیں نظریہ جب تک نظریہ کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا ایک مہینے یا ایک سال کے بعد لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے اونچ نیچ آتی ہے سٹرگل ہے نا آپ کی تو سٹرگل ہے سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی اونچ نیچ ہوتی ہے کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک لائن میں نہیں چلتی موسیقی